مغل سامراج مغل سامراج کا تو ہم سبھی کو پتا ہے کیونکہ مغلوں نے ہی تاج محل تکتے تاؤس یعنی کی مہیور سنگاسن جیسی کئی بیشکیمتی چیزیں تیار کی تھی اور مغل پیریڈ 16 سنچوری میں پوری بیشپ کی جیڈی پی میں تو 25% یعنی 14 حصہ تو بھارت کا ہی تھا تو اس سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغل ڈائنیسٹی کتنی رچ رہی ہوگی اب مغل ایمپائر تھا تو بہت بڑا کیونکہ اس میں ٹوٹل 19 مغل ایمپرر رولرز رہے لیکن سکس رولر اور انگزیب کے بعد پورے مغل سامراج کا ڈاؤن فول چالو ہو گیا تھا اور وہ کیوں ہوا تھا وہ آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب پورے مغل ایمپرر میں مین یہ سکس رولر سی تھے جس میں سے ہر کسی کی ایک تو نہیں بلکہ کئی ساری رانیاں تھیں اور افکورس سادھی ایک راجہ کی ہوتی تھی تو سادھی میں پیسہ بھی پانی کی طرح بایا جاتا تھا تو ایسے میں پورے مغل ایمپرر میں سب سے مہنگی سادھی سہا جا کے بیٹے اور اور انگزیب کے بڑے بھائی دارہ شکو کی ہوئی تھی اس میں ٹوٹل 32 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا جس میں کی آدھے پیسے 16 لاکھ روپے تو دارہ شکو کی بہن جہاں آرانے دیئے تھے کیونکہ جہاں آرانے دیئے تھے تو چلیے پھر جانتے ہیں تو شاہ جہاں اور ممتاج محل کے 14 چلڈرنز تھے لیکن ان 14 میں سے صرف ساتھ ہی جندہ بچے اب ان ساتھوں میں سے چار بیٹے تھے دارہ شکو اور انگزیب سہا سوجہ اور مراد بکس جن میں سے کوئی ایک سہا جہاں کے بعد اگلا مغل بادشاہ بنتا اب بچپن سے ہی شاہ جہاں اپنے ان چاروں بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار دارہ شکو سے کرتے تھے سہا جہاں دارہ شکو کو ہمیشہ اپنے دربار میں بیٹھاتے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے اور یہاں تک کہ سہا جہاں دارہ کو کسی سین ابیان میں بھی بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے وہاں دوسری طرف اور انگزیب کو دکھنڈ کی طرف مراد بکس کو گزرات اور سہا سوجہ کو بنگڈال سین ابیانوں میں بھیجا زیادہ تھا اور کہیں نہ کہیں یہ سہا جہاں کا پیار دارہ کے لئے بہت برا ثابت ہوا کیونکہ دارہ نہ ہی جنگ لڑنے کے سٹیٹیجی کو کبھی سمجھ پایا اور نہ ہی اس میں ڈارک پولٹکس کی سمجھ آ پائی بٹ اسٹل دارہ میں بہت ساری کوئلیٹیز بھی تھیں دارہ ایک ٹیلنٹیٹ پویٹ تھے ایک اچھے دھرم شاستری تھے دارہ کو ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ آرٹس کی بھی ایک اچھی نولیج تھی بٹ دارہ کو ایڈمنسٹریشن اور ملیٹری میٹرز میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا اور دارہ کی لوگوں کو ریکوگنائز کرنے کی انڈرسٹینڈنگ بھی کافی بھیک تھی جس سے وہ ایک پرفیکٹ کنگ نہیں بن سکتا تھا لیکن پھر بھی سہا جہا کو دارہ کو ہی اتر عدی کاری بنانے کی اکچھا تھی تو ایسے میں ایک دن سہا جہا نے اپنے سبی درواریوں کو بلایا اور دارہ کو سنگازن پر بٹھا کے یہ اناؤنس کر دیا کہ دارہ ہی ان کے بعد انڈیا پر شاشن کریں گے لیکن یہ بات دارہ کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی اور دارہ کے اپنے بھائی اورنگزیب اور دوسرے بھائیوں سے ریلیشنس کھرا ہوتے گئے اور یہ بات سہا جہا کو بھی پتا تھی لیکن سہا جہا نے اپنے سبی ویٹوں میں ریلیشنس امپروب کرنے کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا مغل دروار میں بھی دارہ کی پاور بہت بڑھ چکی تھی لیکن تھوڑا بہت اورنگزیب کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں سسٹین ٹھارٹی فور میں سہا جہا نے پرنس اورنگزیب کو دککن کا گورنر بنا دیا سہا جہا کے سبی ویٹے کسی نہ کسی راج میں گورنر ضرور تھے تب اورنگزیب نے مہاراشت کے کھڑکی میں جا کر اس کا نیم ریچینس کر کے اورنگواد کر دیا پھر سسٹین ٹھارٹی سیون میں اورنگزیب نے رویہ دردانی سے شادی کر لی اور ادھر سہا جہا مغل دروار کا کام کاج دارہ کو سوپنے لگا پھر سسٹین ٹھارٹی فور میں اورنگزیب کی سشتر کی ایکسیڈینٹلی آگ میں جل کر موت ہو گئی لیکن اورنگزیب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے کے باوزود آگرہ تین ہفتے لیٹ پہنچا جس سے سہا جہا کو اورنگزیب پر بہت گصہ آیا اور سہا جہا نے اورنگزیب کو دکن کے سویدار کی پوشت سے سسپینڈ کر دیا اس کے جواب میں اورنگزیب سات مہینوں تک مغل دروار نہیں آیا پھر جا کر کہیں سہا جہا نے اورنگزیب کو گزرات کا گورنر بنایا اور اب اورنگزیب نے گورنر کا کام بہت سموتلی کیا اور وہ گزرات کا ایک پرفیکٹ گورنر بن گیا یہ دیکھ سہا جہا نے اسے نورتھر افغانستان کے بدکشان اور بال کا بھی گورنر بنا دیا اور یہاں بھی اورنگزیب نے بڑی ایک کام کیا اور اسے سندھ اور ملتان کا بھی گورنر بنایا گیا بٹ اس کے بعد اورنگزیب پرسیہ کے صفہ بٹس سے کندھار پر کنٹرول کے لیے ید کر رہا تھا بٹ اورنگزیب کو ان سے ہار کے علاوہ کچھ ملا تو اپنے پتا سہا جہا کی اوبیک چھا لیکن پھر سکسٹین فپٹی ٹو میں اسے پھر سے دککن کا گورنر بنا دیا گیا پھر اس نے گولکونڈا اور ویزا پر کے خلاف یو دکھیے جس میں وہ جیتنی ہی والا تھا لیکن بہت ہی کروشیل مومنٹ پر سہا جہا نے اپنی پوری سینہ واپس بلالی جس سے کی اورنگزیب کو بہت ٹھےس پہنچی کیونکہ سہا جہا نے یہ سینہ دارہ کے کہنے پر واپس بلوائی تھی اب بھائیوں میں ایک دوسرے کے خلاف زہر بڑھتا گیا اور اب سسٹین فپٹی سیون میں سہا جہا بہت بیمار ہو گئے اور سب کو یہ لگنے لگا کہ شاید یہ سہا جہا کا آخری سمیں ہو سکتا ہے جس کے بعد اب نئے مغل سمرات کی ضرورت ہوگی دارہ سے کوئی نئے مغل سمرات بنتا لیکن اس کے تینوں بھائیوں کو یہ بات منظور نہیں تھی اور پھر چاروں بھائیوں میں اسٹرگل شروع ہو گیا لیکن مینلی دارہ یا اورنگزیب کے ہی جیتنے کا موقع تھا اور مغلوں میں ویسے بھی پریمو کی نیچر ٹریڈیشن نہیں تھا جس میں کی اپنے بات اپنے بڑے بیٹے کو اپنا راج سوپ دیا جاتا ہے تو پھر ان سوی بھائیوں میں راجہ تو کوئی بھی بن سکتا تھا اور یہی چیز مغل بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں کرواتی تھی اب یہ چاروں بھائی دارہ اورنگزیب سہا سوجہ اور مراد بکس ستہ کے لیے آپس میں لڑے جس میں سب سے پہلے سہا سوجہ نے خود کو بنگال کا سمرات گوشت کر لیا اور عشت سے آگرہ کی طرف بڑا اور مراد بکس خود اورنگزیب کے ساتھ ہو گیا یہ ڈیل کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے ہم دونوں مل کر دارہ اور سہا سوجہ کو ہرا کر خود مغل سمرات بن جائے اور اس کے بعد ہم دونوں راج آدھا آدھا آپس میں بات لیں گے اب دارہ کو بیہار کا گورنر گوشت کیا گیا اور ساٹھ ہزار پیدل سینک اور چالیس ہزار گھوڑ سوار دارہ کی کمانڈ میں پرموٹ کیے گئے اب سانجہ کافی حد تک اپنی بیماری سے ابر چکے تھے اور دارہ کے سمرتن میں تھے لیکن چودہ فروری سولہ سو اٹھاون کو بہادر پر کے ید میں جو کی دارہ کے ایلیشٹ سن سلیمان نے لڑا تھا سانسوجہ کے خلاب اس میں جیت تو سلیمان کی ہوئی لیکن اورنگزیب اور مراد بکس نے بیٹل آب سموگڑ میں دارہ کو ہرا دیا اور سموگڑ سے تیرہ کلومیٹر دور آگرہ کلے پر اپنا قبضہ کر لیا اور آٹھ دن بعد سانجہ کو بھی کیت کھانے میں ڈال دیا اس ہار کے بعد دارہ آگرہ سے دلی بھاگ گئے اور دلی سے لاہور ان کا اگلا ڈیسٹینیشن ملتان اور وہاں سے سندھ تھا اور ایسے ہی بھاگتے بھاگتے دارہ نے سندھ سے کچھ کے رنب کو پار کر لیا اور کاٹھی آوات پہنچے جہاں پر دارہ کی ملاقات گزرات کے گورنر سان آواز کھان سے ہوئی جس نے دارہ کی آرتک روٹ سے بہت مدد کی اور دارہ کے لیے ایک سینہ کا بھی انتظام کیا جس سے کی دارہ نے سورت کو اوکیوپائی کر لیا اور ازمیر کی اور بڑھ چلا اپنی شکتی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے دارہ نے پاورفل راج پوت ماروال کے راجہ جسونت سنگھ کو اپنی سپورٹ میں کرنے کی کوشش کی لیکن دارہ اس میں فیل ہو گیا پھر اب دارہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی چھوٹی سینہ کے ساتھ ہی یدھے کرے گا اور اورنگزیم نے جو سینک دارہ کو پکڑنے کے لیے بھیجے تھے ان سے دارہ نے یدھے کیا جس میں دارہ پھر سے بری طرح ہار گئے یہ دارہ کی بچپن میں جنگ کے اب بھیانوں میں نہ جانا ہی ایک بہت بڑا کارن تھا دارہ کی ہار کا کیونکہ دارہ کو بیٹلز کی کچھ اچھی نالج نہیں تھی خیر اب اس ہار کے بعد دارہ سندھ بھاگ گئے اور ایک افغان سردار جنیت خان کے پاس سرند لی لیکن جنیت خان نے دارہ کو اپنا بندی بنا لیا اور اورنگزیم کو خبر دی کہ دارہ اس کی قید میں ہے پھر اورنگزیم نے اپنی سینہ پہنچا کر دلی کی سڑکوں پر گھمایا گیا دارہ کو اس دوران کہیں ساری یادنائے دی گئیں اور اس کے بعد اورنگزیم نے دارہ شکو کا سر کٹوا دیا اور اپنے پتا سہاجہ جو کی اورنگزیم کی قید میں تھے ان کو یہ سر بھیجوایا گیا جسے دیکھ کر سہاجہ بے ہوش ہو گیا تو چلیے بس آج کا ویڈیو یہی پر ختم اور اگر آپ نے پہلی بار میری چینل پر وزیٹ کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تھنکس ٹو آل